لوگ یہ نوہ نوہ حکومت ہے میرے خیالے یہ پرشنہ کا منہ ہوئے خدا سے ترس نہیں آتا ہے خدا کو خوف کرو خدا کو خوف کرو مرنہ نہیں ہے اس کو بولو یہ لوگ سب اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے بس یہ والا بات ہے اس کو بولو فورا یہ سست کرو پیٹرول ڈیزل بھی اس نے مانگا کیا خدا تو خوف کرو مزدور آدمی کی دے جا بھی ہے دس سو سادے نال کو اتحامن کر رہے ہیں حکومت سے بڑا مجبور ہوئے کھل ہوتے ہیں اس کے حالت پر مگا ہی بہت ہے جی شور کورڈ میں اور پیٹرول کے جو آنا ریٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں شور کورڈ پتن روڈ پر یہاں پر پیٹرول پامپ کے اوپر گزشتہ رات جو ہے حکومت کی جانب سے رات کی تاریخی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ جو پیٹرول ہے وہ تقریباً 26 رپے کچھ پیسے اضافہ کیا گیا ڈیزل جو ہے اس میں بھی 17 رپے کچھ پیسے اضافہ کیا گیا پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ تقریباً اس ٹائم یہاں شور کورٹ میں 34 رپے پہ پہنچ چکی ہے ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ 349 رپے پہ پہنچ چکی ہے جب ہماری اس حوالے سے شہریوں سے بات ہوئی ہے تو شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو حکومت جو ہے اس نے یہ ڈونگ رچایا ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے ڈالر نیچے آنے کی وجہ سے مہنگائی میں کم ہی آئے گی اور دوسری جانب کے پیٹرول ہے اس میں دن بہ دن اضافہ کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہاں پر مہنگائی جو ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا کسانوں سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ہماری کوئی اسی چیز کی بیجائی کا ٹائم آتا ہے یا ہمیں جو ڈیزل کے ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پر مشکلات ہوتی ہے ڈیزل میں اسی ٹائم اضافہ کر دیا جاتا ہے اب تقریباً 349 رپے ڈیزل کے یہ قیمت ہے وہ رکھی گئی ہے میرے ساتھ یہ شہری بھی موجود ہے خان صاحب آپ کیا بتائیں کہ یہ جو حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول میں اضافہ کیا ہے اس حکومت نے بہت ظلم کیا چبیس رپے اس نے زیادہ کیا خدا تو خوف نہیں امدہ اس کہا کوئی جلدی جلدی میربان کرو ساڑت رحم کرو خدا تو خوف کرو عرض برباد ہو گیا اللہ تیرے کو پوچھے تم نے مرنا نہیں ہے اس کو بولو آپ لوگ یہ نو نو حکومت ہے میرے خیالے یہ پرشنہ کا منہ ہوئے خدا سے ترس نہیں آتا ہے خدا کو خوف کرو خدا کو خوف کرو مرنا نہیں ہے اس کو بولو یہ لوگ سب اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے بس یہ والا بات ہے اس کو بولو فورا یہ سستہ کرو پیٹرول ڈیزل بھی اس نے مانگا کیا خدا تو خوف کرو اللہ تو رحم کرو اس کو رحم بھی نہیں ہے فیفت نہیں ہے نو نو جو آیا نہیں اس طرح بہت ظلم کیا بہت ظلم کیا جبل کو یہ خان صاحب کی جو گفتگو آپ نے سنی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول میں اضافہ ہوا اس کی وجہ سے جو ہے مہنگائی میں بہت زیادہ عام آدمی کا جو گینہ ہے وہ حرام ہوتا جا رہا ہے اگر یہاں پر بات کی جا تو اس کی وجہ سے پیٹرول کی وجہ سے جو ہے ہمارے قرائےوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پہلے ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے نگران حکومت آئی تھی نگران حکومت وہ رلینے کی بجائے الٹا جو ہے وہ عوان کے اوپر بوجھ ڈالتے جا رہی ہے اگر یہاں پر بات کی جائے کہ پہلے عوان جو ہے وہ بیچاری بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو ٹانگ ہے وہ بجلی کے بل نہیں پی کر رہی تھی اس کی وجہ سے یہاں پر پورے ملک میں اتجاج ہو رہے تھے لیکن ہمارے وزیراعظم صاحب کو کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی نہیں ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتے میں اضافہ کیا جائے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ پریشان ہوں گے تو شورکورٹ کے شہریوں نے حکام اعالیٰ سے یہ نوٹس لینے کا مطالبہ چاہتا ہے کہ یہ ڈیزل اور پیٹرول جو قیمتے ہیں انہیں واپس لیا جائے تاکہ عام لوگ جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہے ان کی طرف چلتے ہیں حالتے کو رحم کرنا چاہیے اسے مزدور آدمی ہیں سجیہ لے آئیں پیٹرول اتنا مہنگ ہو گیا دین پر دینے نہ سکھی دے جاویے کرایا پہ دینے ہیں سواریاں ساڑھیں سیر پڑھیں دینے نہ سیر غریب بندے ہیں گرانہ حالات ساڑھا بڑا مشکل نہ چال رہے تھے سکھی کرئے ایک چار دینے بعد پھر پیٹرول پہ دینے نہ سی مزدور آدمی کی دے جاویے دس سو ساڑی نال کو اتحامن کیا رہے حکومت اسی بڑا مجبور رہے کھل ہوتے ہیں اس کے حالتے پر مگئی بہت ہے جی شور کورڈ میں اور پیٹرول کے جوانا ریڈ بہت زیادہ ہو چکا ہے تقریباً تیس سوے کتیس پینتیس روپے تقریباً ہو چکا ہے جیس سے جوانا یہ ہمارا جو سٹینڈ کا کام ہے یہ جوانا بہت کم ہو گیا ہے تو گھر کا نظام جانے چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے اس لیے سرکار سے گزارش کی جاتی ہے کہ کچھ سبسٹی دے کر کچھ ڈاؤن کرے اس چیز کو یہ پیٹرول کا اضافہ ہوا نا یہ بہت سرسر زیادتی ہے کیونکہ ایک لوگ جو ہیں ایدھر جو ٹیکسی سٹینڈ میں گاڑییں چالونگ میں چالیس پنتالیس لاکھ کی انویسٹ ہے لیکن پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ان کا روزگار بند ہو گیا ہے لوگ ادھر ٹرائیوری کرتے ہیں ترخواہ لیتے ہیں لیکن پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ان کو بیاری پوری نہیں ہوتی ان کے چونے بند ہو گئے ہیں لہذا حکومت کو چاہیے کہ جو ان کے اضافہ کیا یہ فل فور واپس لیا جائے ڈالر کے جو ریٹہ وہ کم ہو رہا ہے لیکن پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمت فل فور جو اتام کی جائے موسیقا